السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الٹا ملیک یوٹیوب افیشل چینل آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ موضوع پاکستان میں ویسے تو بہت وہ پرانا ہے اور اس پر جو ہے پاکستان میں ایک موتبر آواز اٹھائی بھی گئی تھی پاکستان کے ایک نامور صافی جناب ڈاکٹر شہد محسوس صاحب اور ان کی اس اپیل پر ان کے پروگرام پر سپریم کورٹ پاکستان نے بھی نوٹس لیا تھا اور پھر جو ہے وہ ریپورٹ دی گئی پھر ان کے وہ پروگرام پر پابندی مگائی گئی انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت ہیں ڈارک ویب سائٹ کے جہاں پر بچوں سے زیادتی کی جاتی ہے اور یہ مملہ اس وقت اٹھا تھا جب زینب سے زیادتی کی گئی تھی تو اس وقت یہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا ماملہ اور پاکستان کے اندر پہلے صافی تھے ڈاکٹر شہد محسوس صاحب جس نے ڈارک ویب کی حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں ویڈیو بنتی ہیں بچوں کے حوالے سے تو یہ ویڈیوز پھر جو ہے ڈارک ویب پہ بیچی جاتی ہیں اور ان کو آن لائن جو ہے خریدہ جاتا ہے پھر ان کو آن لائن وہ چلایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر شہد محسوس پر جو ٹی وی اینکر تھے وہ ایسے چڑھ وہ دوڑے کے بھی ہے نا ڈاکٹر شہد صاحب کو جو ہے انہوں نے مجبور کیا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کھڑے رہے میدان میں وہ ڈٹے رہے پھر ایک ٹیم ایسا بھی آیا کہ ڈاکٹر شہد محسوس کو ارسٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے جو ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے پھر جو ان کو عدویات دی جاتی ہیں ان کو دشت زردوں کے سیل میں رکھا جاتا ہے پھر ان کو جو ہے دشت زردوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے پھر ان کو بھونڈے وہ طریقے سے جو ہے ہتھ کڑی نگائی جاتی ہے لیکن میرا سلام ہے ڈاکٹر شہد محسوس صاحب کو کہ انہوں نے اس کو جو ہے آواز اٹھائی ابھی کل جو ہے پاکستان میں لاہور ہائی کوٹ نے جو ہے ایک ساجد سادت امین کو جو ہے ارسٹ کیا تھا ایف آئی اے نے جس کے پاس سے پینسٹھ لاکھ ویڈیوز سی ڈیز اس سے وہ پکڑی گئی تھی سادت امین سے اور نچلی عدالت نے جو ہے ہماری اس نے اس کو سات سال قید وقرار دی گئی تھی اس کو سات سال جو ہے قید اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھی سات سال بھی اس کے لیے قید جو ہے یہ تھوڑی ہے لیکن ہماری لاہور ہائی کوٹ نے کمال مہربانی ہو کرتے ہوئے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے اس کی زمانہ جو ہے وہ دے لی ہے تو ہم کیا کہیں اب کیا سمجھیں کہ چھوٹے بچوں سے زیادتی اور ان کی ویڈیوز وہ بنانا اور یہ گھناؤنا ایک دندہ یہ وہ دندہ اس کے پیچھے ڈاکٹر شاہد مصر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور پاکستان میں بھی بڑی طاقتیں ہیں اس کے پیچھے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ جب عمران کو فانسی وہ دی گئی تھی جو زینب کے کیس میں ملوشتہ اس کو فانسی دی گئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا فانسی سے کبل کہ میں ایدہ ویچ کلہ نہیں تو اس پر کسی نے کوئی تحقیقات نہیں کی اور ہمارے اداروں نے اس پر فائی نے تحقیقات کی اور اس نے کہا کہ بھئی ہیں ایسی ویڈیوز ہیں پھر کئی لوگ بھی پاکستان میں وہ پکڑے گئے جو کہ ڈاکٹر شاہد مصرود کی جو باتیں تھی وہ حقیقت پر تھی ڈاکٹر شاہد مصرود صاحب نے جو دیکھا جو جو اس نے جو ہے وہ دیکھا یہ تو اداروں کا کام تا کہ وہ جو ہے تحقیقات وہ کرنے کی جو ہے آرڈر ہو دیتے اس کو کہ اس پر بھرپور آپ تحقیقات کریں اور جو جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو آرسٹ کریں تو اب ہماری لاہور ہائی کوٹ نے سادت امین کو رہا کیا حالانکہ اس نے سادت امین نے وسیم بادامی کے وہ پروگرام میں اے آر وائی پر جو ہے یہ اقرار کیا تھا کہ بھی ہاں میں یہ ویڈیو ہوتی تھی میرے پاس میں ان کو بھیجتا تھا تو اقرار کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دینا جو ہے اب وہ سمن سے بہر ہے ہمارے اداروں کی وہ کمزوری ہیں برحال آپ سے اجازت چالنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس بھی کریں اور بیل آئیکن پر پرس کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی